بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افانس کرلیکٹک ورکس یوٹیوب چینل میں فشام دید روست امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریصے ہوں گے جی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ڈرائیور یونٹ کے مطلق اس کی کوائل چینج کرنے کے مطلق بتائیں گے کہ اس کی کوائل کس طرح چینج کی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس کوائل پڑی ہے اس کی آپ دے سکتے ہیں یونی پیکس وائس کوائل سب سے پہلے بات کر لیں کہ یہ کوائل کتنے میں ملتی ہے تو اس کے مختلف ریٹ ہیں یہ تقریبہ 50 رپے سے لے کر سو ایک سو بیس ڈیٹھ سو رپے تک ایک پیس ملتا ہے تو یہ جو میں لے کے آیا ہوں یہ والی یہ 50 رپے میں مجھے ایک کوائل ملی ہے تو اس یونٹ کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح اس کو چینج کرنا ہے اس کے لیے اس کے چار سکرو لگے ہوئے ہیں ان کو اپن کر لیں گے سکریں ہی چیار کریں گے تو یہ ہماری ریون اوپن ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ٹیپ لگائی ہے کہ یہ باڈی کے ساتھ ٹچنا ہو ٹانکہ یہ اتار لیں گے یہ اتارنے کے بعد یہ دو کوئل کو ٹانکے لگے ہوئے ہیں ان دونوں کو اتار لیں گے اور کوئل ہماری لیدہ ہو جائے گی لیں گے یہ داریں گے جو گرم کریں گے اور کوئل کریں گے جو کریں گے جو ٹک ہم نے اتار لیا تو یہ دیکھنے میں تو بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہے لیکن یہ چڑ نہیں رہی تو اس میں بہت بریق ستار ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے یہ بریق ہو جاتی ہے تو اب ہم یہ والی کوئیر نکالتے ہیں تو اس کی جو دو وائر ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا آگے سے کٹ لیں گے آپ نے رکھ کے اس کو دیکھ لینا ہے یہ اتنی لمبی ہے اتنی یہ کٹ دینا ہے تو میں اس کوئیر کے برابر ان کو کٹ دیتا ہوں اب ہم نے سب سے پہلے ان کو سولڈ کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے ساپ کر لینا ہے کہ اس میں کچھ رہا نہ ہو اس کو ایسے رکھ کے دونوں ٹانکے یہ لگا دیں گے تو میں جلدی سے ان کو لگا لیتا ہوں اس کو ٹانکے لگانے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے کسی پیپر کی مدد سے یہ والی جریس کی ساپ کر لیں گے کہ اس میں کوئی کچھ رہا نہ ہو تو اس میں مجھے تھوڑا سا کچھ رہا نظر آ رہا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوتا یہ والا تو میں اس کو مکالنے کی کوشش کرتا ہوں اگر اس میں کچھ رہا ہوگا تو اس کی کوئیل بہت جلدی کٹ جائے گی تو یہ کچھ رہا اس میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ایسے ہم کوشش کریں گے یہ باہر آ جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آ چکا ہے یہ اگر اس میں کچھ رہا ہوگا تو یہ ہماری کوئیل بہت جلد خراب ہو جائے گی تو اس کو ہم ایسے کے اندر بکاغذ یا بریگ گتہ چلائیں گے تو جو بھی پچھ رہا ہوگا اس سے نکل جائے گا اچھی طرح اس کو ساف کر لینے کے بعد اس پراسٹر کور کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چار سکرو کے سراغ ہیں اور یہ دو کوئیل کے ایسے اس کو رکھ لینے اور اس کے بعد یہ والے جو ٹانکیں ہیں یہ والا اور یہ والا یہ ادھر جو بڑا سراغ ہے اس کے اوپر آنے چاہیے ہیں ایسے ایسے اس کو بٹھا کے اوپر سے سکرو لگا دیں گے اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے جونٹ ہمارا بلکل اوکے ہو گیا اس کی کانٹینوٹی ہمیں اس ٹیسٹر کی مدد سے کر لیں گے ایک سائیڈ پر اس کے ٹرمینال پر ہم ایسے ہاتھ لگائیں گے دیں گے اور دوسرے پر یہ ٹیسٹر لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹینوٹی ہمیں یہ بتا رہا ہے تو یہ والا جو ابھی جس کا کوئیل ہم نے چین کرنا ہے اس کو چیک کرتے ہیں اس کے ایک پوائنٹ پر ہاتھ لگاتے ہیں اور دوسرے پر یہ ٹیسٹر لگائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر یہ کانٹینوٹی ہمیں بتا رہا ہے جی تو اب ہم اس کی کانٹینوٹی جہا کرتے ہیں تو یہ ہمیں اوکے بتا رہا ہے جی تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل وڈیب بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ کر آقے شکریہ کرنے 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 موسیقی